بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی سٹوڈنٹس پیج نمبر 30 سٹوڈنٹس سبت تھا ہمارا حادثہ آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں اور یاد کرنے ہیں سٹوڈنٹس آپ نے ارفان اور زہیب سکول کیسے چاہتے تھے سائیکل پر چاہتے تھے آپ سکول کیسے چاہتے ہیں سٹوڈنٹس اگر آپ پیدر جاتے ہیں تو پیدر لکھیں اگر گاڑی پر جاتے ہیں گاڑی پر سائیکل پر جس چیز پچھتے ہیں اس کا نام لکھنا ہے آپ کی خیال میں ارفان اور زہیب کس طرح انکہ لڑکے تھے اپنے الفاظ میں لکھئے اور اپنے خیالات کی وضاحت کی مثال دیکھئیجئے سٹوڈنٹس مثال جیسے انہوں نے دیا وضاحت انہوں نے پوچھئے میرے خیال میں ارفان ڈیش تھا ترکت تھا کیونکہ اس نے ڈیش کی جو بھی تھا سٹوڈنٹس یہ آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ کس طرح انکہ لڑکا تھا اس کو اس کی شرارت کی کیا سو ملی تھی ارفان نے کیا شرارت کی تھی اور جس سے اسے بہت اکسان اٹھانا پڑا سٹوڈنٹس پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹھ ہمارے پاس سے یہاں پر ارفان سٹون پکڑ کر لٹا گیا اور زہیب نے شور مچانا شروع کی کیا ہی تھا کہ اس نے ایم زبادہ سٹنگالی ارفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور ارفان کو اڑ کر پٹری پر گردے دیکھا جوہے بہت بری طرح ڈاڑ گیا نیکسٹ یہاں سے ہمارے پاس ارفان کے سر کے بال ساری بجھلی کی جھٹکی کی وجہ سے جھڑ گئی تھی اور وہ کئی دن تک بولنا سکا سٹوڈنٹس نے یہ شرارت کی تھی اور اس کو نقصان یہ والا اٹھانا پڑا تھا کہ اس کے بال بھی جھٹکی کے وجہ سے جھڑ گئی تھی وہ کئی دن تک بولنا سکا تھا کہ یہ آپ نے لکھنا ہے اپنی کوپیکیوں کو نیکسٹ کسٹن سٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کہانی کا ملکزی خیال کیا ہے تو سٹوڈنٹس اس کہانی میں شرارت کرنے سے اس کے نقصان کا بیان کیا گیا ہے ارفان کو اس کی شرارت کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہمیں بھی سیدھے سکول جانا چاہیے رستے میں کوئی ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑی